موسیقی آپ کو بھول جائیں ہم آپ کو بھول جائیں ہم دنیا میں ایسا ہی ایک نام خان صاحب میدیہ حسن خان صاحب کا ہے مہدی شاہب نے بہت ریاج کیا آپ کو بھول جائیں ہم میری بہت انہوں کی اچھا تھی کہ میں میدیہ حسن صاحب کی مدد جو انہوں نے بنا رہی موسیقی موسیقی تو ہمارے ساتھ ایک ملک کا بہت بڑا نام جن کا خود اپنا رنگ غزل کا ہے کلاسیکل کا ہے اور ساتھ ساتھ فلمی رنگ بھی ہے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں غلام عباس صاحب موسیقی کی ہوایں گیف کے چشمیں سجا رکھا ہے کیا کیا آپ نے بز میں تر انہوں میں واہ اکلش کو حاصل امرے روان رہنے دیا جان کر ہم نے انہی نامی روان رہنے دیا استاد اسمہیل خان صاحب جو میدیسن صاحب کے چچا بھی تھے استاد بھی تھے ان سے میں نے جب سیکھنا شروع کیا تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ بیٹے عورت کا گانا جو ہے نا ہر باجہ والے کے ہاتھ میں تھا لیکن گوئیے کی طرح گانا گانا وہ رنگ رہے کہ لفظ کی ترجمانی اس طرح کرو کہ لوگوں کی سماعتوں میں اس کیفیت کی تصمیر بڑھ گا واہ میرے بھار میرا تو گانا سارا ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میدیسن صاحب کا ہی گانا ہے رخان ختم اسمہیل خان کا گانا ہے میدیسن صاحب ایک سکول آف تھوٹ ہے وہ سب کے لیے ہے ہوئی بھی اسے اپنا سکتا ہے یوں تو ہر شخص نے دنیا میں محبت کی ہے ہم نے جانے وفا تیری بادت کی ہے ہم نے جانے وفا تیری بادت کی ہے آپ سب کی بھی فرمائشوں پہ یہ غلامباد صاحب یہاں تشریف فرما ہیں اور آج پھر ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے بات یہ ہے کہ فرمائشیں آپ کی بہت ساری ہیں اور ڈھیر یعنی اتنے ڈھیروں خطوط ہیں ای میلز ہیں پتہ نہیں کیا کیا جس کو میں یہاں زہر ہے پڑھنے بیٹھوں گا یا بتانے بیٹھوں تو ایک پروگرام چاہیے اس کے لیے غلامباد صاحب سے جو ایک خاص فرمائش ہے لوگوں کی وہ میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں آپ تک اور چاہوں گا کہ ان کی فرمائش پوری کی جائے اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے ضرور پیش کرتا ہوں موسیقی 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 تو شاید شبان اللہ یہ کمپوزیشن تو ظاہر ہے میدی صاحب کی اپنی غزل سب کا معلوم ہے احمد فراز صاحب کی مشہور ہے زمانہ غزل تھی مگر اس کی جو فلم والی کمپوزیشن تھی ایک فلم والی کمپوزیشن تھی وہ موسیقار احمید صاحب تھی اور انیس سو بہتر کی فلم تھی انگارے ڈیریکٹر تھے فرید احمد صاحب موسیقی 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 کہ اس طرحنبالے انداز میں سے کوئی ایک غزل اپنی پسند سے سنائے بڑی ایک اچھی غزل یاد آگئی وہ میری بزم میں آیا ہو کبھی یاد نہیں حال دل کھڑ کے سنایا ہو کبھی یاد نہیں وہ میری بزم میں آیا ہو کبھی یاد نہیں وہ میری بزم میں آیا ہو کبھی یاد نہیں حال دل کھڑ کے سنایا ہو کبھی یاد نہیں وہ میری بزم میں آیا ہو کبھی یاد نہیں یاد نہیں حال دل کھڑ کے سنایا ہو کبھی یاد نہیں وہ میری بزم میں آیا ہو وہ میری بزم میں آیا ہو موسیقی ایک سرے را ایک سرے را ملاقات تو تسلیم مگر ایک سرے را ملاقات تو تسلیم مگر خلوتوں میں بھی بلایا ہو کبھی یاد نہیں وہ میری بزم میں آیا ہو کبھی یاد نہیں یاد نہیں حال دل کھل کے سنایا ہو کبھی یاد نہیں بلکل مختلف ہے خان صاحب کی غزل گائی کی کے رنگ سے بلکل ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں کہ میڈم کا گانا کوئی بھی سنگر گاتی تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ میڈم کی طرح ہی گائیں لیکن میڈم کی طرح گایا نہیں جا سکتا اس کے قریب ضرور چلی جاتی ہیں ان کا شوق ان کا عشق ان کا سرسی محبت سب ہی اچھا گاتی ہیں لیکن ہمارے جب گانا گاتی ہے تو اس میں ہمارے بھی نظر آتی ہے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے سر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں بلکل اعزاز کی بات ہے یہ کہہ رہے ہیں اچھا مطین اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا بھیجئے اور آج فرمایشوں کا دور ہے تو آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ ایک ڈوٹ کی فرمایش بھی کر دیں ساتھ ساتھ ایسی مشکل دھن اس طرح کی دھن استاد نظر حسین صاحب ہی بنا سکتے تھے نظر آ رہی تھی انہوں نے بنائی اور یہ جعوید قریشی صاحب کی غزل تھی میں آج چاہتا ہوں کہ مطین بھائی کا امتحان لوں میں نے میری حسن صاحب سوال کیا تھا کہ آپ نے سب سے زیادہ کس موسیقہ کے ساتھ گایا ہے تو آپ بتائیے آپ کی پٹاری کے اندر کس کا نام ہے احمد شرف صاحب بکی بات ہے احمد شرف صاحب کمال احمد صاحب اب لوگ کس کو کرو گلا بات بھائی آپ بھی گوا رہے ہیں کمال احمد صاحب کمال احمد صاحب اچھا جی یہ غلطی ہو گئی ہے سب سے زیادہ جو گایا ہے میری حسن صاحب نے وہ احمد شرف صاحب کے ساتھ جی آہ تو احمد شرف صاحب کا ذکر ہوا تو احمد شرف صاحب کا ایک ڈوئٹ میری صاحب اور ناہی دختر صاحبہ کا بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں احمد صاحب بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں اپنی خدا سماغ ہی میں تری بھا پاشنم بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں میری وفا کے ساز میں گونچ نہیں ہے لے تری میں بھی تری ہوں جائے جاں میری وفا بھی نہیں ہے لے تری بانٹ رہا تھا جہاں کی نعمتیں موسیقی بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں موسیقی لوگ یہاں تیرے میرے پیار کو آزمائیں گے تجھ کو الگ ستائیں گے مجھ کو الگ رولائیں گے اپنا مگر میں فیسلا اپنا مگر میں فیسلا اپنا مگر میں فیسلا ہم دینا ہم جدا صلی اللہ بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں موسیقی 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 کلیے گرچے بنا تھا مجھے موسیقی یا میرا آج گدا نہ بنایا یا میرا شخص بنایا موسیقی 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 شکریہ شکریہ Св Hind prochain آہ آہ پیام آئے ہیں اس یار بے بفا کہ مجھے بیام آئے اس یار بے وفا کہ مجھے جسے قرار نہ آیا کہ مجھے بیام آئے اس یار بے وفا کہ مجھے جسے قرار نہ آیا کہ مجھے بیام آئے اس یار بے وفا کہ مجھے موسیقی 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 پیام ہے اس یارے بے وفا کے مجھے جو دائیاں تو ایسے کہ عمر بل نہ ملے نہ ملے نہ ملے نہ ملے نہ ملے نہ ملے جو دائیاں تو ایسے کہ عمر بل نہ ملے عمر بل نہ ملے فریب تو دو ذرا سلسلے بڑھا ملے عمر بل نہ ملے پیام ہے ملے عمر بل نہ ملے ملے عمر بل نہ ملے میڈم نے کہا ہی ہے وہی میڈم کا یہ خاصہ ہے جی کوئی شکل اور بنائی بھی انہی کے لئے گئی ہیں زاہر سی بات ہے ان کو سامنے رکھ کے متین کس کی طرز تھی؟ اور تھوڑا سا ڈیٹیل اس کی بارے میں غزل احمد فراز صاحب کی تھی اور یہ طرز تھی حسن لطیف صاحب کی اچھا حسن لطیف صاحب کی طرز تھی حسن لطیف صاحب کا انتقال ہو گیا تھا لیکن ان کی غزل یہ گائے گئے تھی جی آپ کو بھول جائیں ہم اتنے توبے وفا نہیں ہوں آپ کو بھول جائیں ہم اتنے توبے وفا نہیں ہوں مجھے عبدہ خانم یہاں بیتھی بھی نظر آ رہی ہیں اگر آپ تالیا بجائیں بہتر غلام عباد صاحب کی میں بہت بڑی فین ہوں مجھے گانا بلکل نہیں آتا گانا بلکل نہیں آتا لیکن چونکہ میں میں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ غلام عباد صاحب کے ساتھ یہ میری سمجھنے آخری خواہش ہے اور وہ یہ پہلی ہو آپ گاتی رہے ہیں میری دعا آپ گاتی رہے ہیں تو شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے غلام عباد صاحب کے ساتھ گانے کا موقع دیا اور آپ کی بہت نوازش کے آپ نے مجھے اس قابل سمجھا نہیں ماشاء اللہ آپ کا بہت نام ہے کیسٹ کی دنیا میں آپ کا ماشاء اللہ جی جی ان کا کیسٹ کی دنیا میں بہت بڑا بہت بڑا نام بلکل ہے موسیقی 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 مجھ کو ملا زندگی کا سارا ساتھ ہمیشہ رہے گا ہمارا تو میری منزل میں تیرا کنا را کیا پیشنا پیارنے زندگی کا ہونہ کا جو ہو گیا میں ہوں وفا تو ہے جان وفا کرنا سکے گی یہ دنیا دوار نہیں میرے دل میں کسی کی تمنہ میں نے تجھے پا لیا میں ہوں وفا تو ہے جان وفا کرنا سکے گی یہ دنیا جدا موسیقی 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 کسی کو نہ دیکھو تیرا غم ملے تو خوشی کو نہ دیکھو دیکھ کہ تجھ کو کسی کو نہ دیکھو تیرا غم ملے تو خوشی کو نہ دیکھو پیار کے بعد اے تلیلہ بھرانا دیکھیں جلائی نگل کو جلانا ایک پل تو جدا میں یہ سمجھوں سارا جہاں خو گیا میں ہوں وفا تو ہے جانے وفا کرنا سکے گی یہ دنیا جدا نہیں میرے دل میں کسی کی تمنہ میں نے تکھے پالیا میں ہوں وفا تو ہے جانے وفا کرنا سکے گی یہ دنیا جدا یہ داری دفعہ ہماری پرگرام میں گایا کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ہم جب بھی کسی سے کوشش کرتے تھے نا تو کہتا تھا جی مجھے یاد نہیں مجھے بھی یاد کر کے گانا بڑا تھا اور آپ نے ما شاء اللہ اتنا اچھا گیا ابھی یاد کر کے ابھی لائن یہ ایکچولی پلی بیک سنگر کا بھی خاصہ یہ ہے کہ لائن جلدی یاد ہو اس کو چلیں آپ نے بہت اچھا گانا یاد دلایا اور بڑا اچھا گایا اگر آپ یہاں آجائیے اب میرے خالے آج کے پروگرام کا وقت یہ بتا رہا ہے کہ ایک ڈوئٹ کی کچھ جائش اور ہے یہ جو انہوں نے ڈوئٹ کا آیا یہ میدی صاحب کے ساتھ میڈم نور جہاں تھی انیس سو ستتر کی فضل تھی جینے کی راہ ڈیریکٹر تھے اقبال یوسف صاحب موسیقہ طافو صاحب اور خواجہ پرویس صاحب کی بورت دیکھیں کہ تجھ پا کسی کو نہ دیکھوں تیرا ہم ملے توкусی کو نہ دیکھوں دیکھیں کہ تجھ پا کسی کو نہ دیکھوں تیرا ہم ملے توکشی کو نہ دیکھوں کیا کہ وعدے کا دھینا بھلانا دیکھے جداینا دل کو جلانا رہے ایک پل تو جدا میں یہ سمجھوں سارا جہاں کھو گیا میں ہوں وفا تو ہے جانے وفا کرنا سکے گی دنیا جدا نہیں میرے دل میں کسی کی تملنا میں نے تجھے پا لیا میں ہوں وفا تو ہے جانے وفا کرنا سکے گی دنیا جدا مجھے اروسا یہاں بیٹھے میں نظر آرہی ہیں میناز بیگم بڑا نام ہے ہماری فلم انڈسٹری کا انہیں غزل بھی گائے ٹی وی کے لئے گایا کیا کچھ نہیں کیا میرے ساتھ بہت سارے پرگرام کیا بہت ساتھ رہا ان کا اور انہوں نے چونکہ اروسا ان کی کزن بھی ہوتی ہیں تو میں مائک اگر آپ تک لے جاؤں آپ بیسے ہماری محفل میں ضرور آتی رہتی ہیں مگر آج آخری فرمائی آپ کی طرف سے ہونے چاہیے اور ایسی ہونے چاہیے جس میں اگر ہو مہناز بیگم شامل ہوں تو بہت اچھا آپ نے اتنا بڑا نام لے لیا مہناز بیگم کا چونکہ وہ میری سسٹر ہیں اور جو سونگ مجھے بہت پسند ہے میں گزارش کروں گی خمیرہ چنہ جی سے اور غلام عباس صاحب سے کہ وہ مہناز بیگم کا دو پیاسے دل ہمیں سنا دے دو پیاسے دل دو پیاسے دل دیکھوے ایسے کچھڑیں گے اب کیسے پیار مجھے کرتے ہی رہنا ساری عمر تم ایسے ایک دو جے میں کو جاتے ہیں ندیا ساگر جیسے دو پیاسے دل ایک ہوئے ہیں ایسے کچھڑیں گے اب کیسے دستا نہیں روکنا ہے جی بھرک بس دیکھنا ہے دل جب سبھل جائے جانا ہم دم میرے کچھ تو سوچو ایسے تو مجھ کو نہ دیکھو مشکل نہ ہو جائے جانا تمہیں کہوں مل ردا یہ لفظ لپی نہ آئے دو پیاسے دل ایک ہوئے ہیں ایسے بچھڑیں گے اب کیسے دو پیاسے دل ایک ہوئے ہیں ایسے بچھڑیں گے اب کیسے پیار مجھے پیار مجھے کرتے ہی رہے ہیں ساری عمل تم میں سے ایک دو جے میں ہو جاتے ہیں ندیا ساگر جیسے دو پیاسے دل ایک ہوئے ہیں ایک ہوئے ہیں دو پیاسے کچھڑیں گے اب کیسے کچھڑیں گے اب کیسے موسیقی موسیقی تجھ سے ہے یہ زندگانی تجھ سے ہے جیول کہانی تجھ سے ہے سانج اور سویرہ ساتھی کبھی تو نہ روپے رسموں کی دیوار ٹوٹے ٹوٹے نباہوں کا گھیرا میرے سنم تری قسم تجھ سے ہے وعدہ یہ میرا ایسے رہیں گے مین اور ندیا جیسے بچھڑیں گے اب کیسے پیار مجھے کرتے ہی رہنا ساری عمر تم ایسے ایک تجھے میں ہو جاتے ہیں بچھڑیں گے اب کیسے موسیقی موسیقی تجھ سے ہے موسیقی ہمیں کبھی زمانہ جدہ کر نہ پائے ایسے رہیں گے پھولا اور خوشبو جیسے بچھڑیں گے اب کیسے پیار مجھے کرتے ہی رہنا ساری عمر تم ایسے ایک دوجہ میں کھو جاتے ہیں نتیا سگر جیسے تو کیا سے دل ایک ہوئے ہے ایسے بچھڑیں گے اب کیسے زمانہ جدہ کر نہ پائے ایسے رہیں گے پھولا اور خوشبو جیسے بچھڑیں گے اب کیسے پیار مجھے کرتے ہی رہنا ساری عمر تم ایسے ایک دوجہ میں کھو جاتے ہیں نتیا سگر جیسے تو کیا سے دل ایک ہوئے ہے ایسے بچھڑیں گے اب کیسے بچھڑیں گے بچھڑیں گے اب کیسے ایسے رہیں گے پھولا اور خوشبو جیسے بچھڑیں گے اب کیسے پیار مجھے کرتے ہی رہنا ساری عمر تم ایسے ایک دوجہ میں کھو جاتے ہیں نتیا سگر جیسے تو کیا سے دل ایک ہوئے ہے ایسے بچھڑیں گے اب کیسے زمانہ جگہ کر نہ پائے ایسے رہیں گے پھولا اور خوشبو جیسے بچھڑیں گے اب کیسے پیار مجھے کرتے ہی رہنا ساری عمر تم ایسے ایک دوجہ میں کھو جاتے ہیں نتیا سگر جیسے تو کیا سے دل ایک ہوئے ہے ایسے بچھڑیں گے اب کیسے بچھڑیں گے اب کیسے ایسے ہے پیار کے چھڑیں گےisations موسیقی